بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ڈی ای وی دوستو یہ ایک بجلی والا ایک مین میٹر آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری سیٹ پہ ہمارے پاس ایک ہیٹر ہے جو ہم گھار میں چلاتے ہیں تو ہم چیک کریں گے کہ ایک گھنٹے کے اندر ہمارا جو ہیٹر ہے یہ کتنی بجلی استعمال کرتا ہے کیونکہ اگر ہم چیک میٹر کے ذریعے چیک کریں سب میٹر کے ذریعے چیک کریں تو ان کا ریزلٹ صحیح نہیں ہوتا تو اس لئے ہم نے جو مین میٹر ہے اس کو اتارا ہے تو اس کے آگے کنیکٹر لگا ہوا ہے میٹر کی جو اوٹ پوٹ والی سیڈ ہے اس کے آگے ہم نے کنیکٹر لگا دیا ہے تو کنیکٹر میں ہیٹر کا جو ڈریکٹ شو ہے ہم اس کو لگا دیں گے اور ہم اس کو چیک کریں گے یہ جو میٹر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ایک سو پوائنٹ کے بعد ایک یونٹ بنتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اشاریہ کے آگے جو اس کے پوائنٹ چلتے ہیں تو جب سو پوائنٹ مکمل ہوتے ہیں تو اس کا ایک یونٹ مکمل ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے چیک کر سکتے ہیں چاہے آپ کا جو سو پوائنٹ ہے پانچ منٹ کے اندر ہو بیس منٹ کے اندر ہو دس منٹ کے اندر ہو تو نیچے اس کا پوش بٹن لگا ہوا ہے جب اب اس کو نیچے رکھیں گے تو اس کے بعد یہ ہیٹر آپ کا آن ہوگا تو اس ہیٹر کے اندر جو دونوں راڈ لگے ہوئے ہیں ہم دونوں راڈ کو آن کر کے چیک کریں گے اس کے یونٹ معلوم کرنے کے لیے ہم اس کے پچیس پوائنٹ استعمال کریں گے بجلی کے پچیس پوائنٹ ہیں دیکھیں گے ہمارے کتنی ٹائم کے اندر استعمال ہوتے ہیں تو اس کی ریڈنگ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آٹھ ہزار ساتھ سو تریٹھ اشاریہ نینانوے یعنی کہ ایک پوائنٹ کے بعد اس کے چوٹ یونٹ جو ہے مکمل ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اپنا ٹائم بھی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس وقت ٹائم کیا ہو رہا ہے دو بج کر اکتیس منٹ ہو رہے ہیں اس وقت دو بج کر اکتیس منٹ کے اوپر ہم نے اس کو آن کیا ہوا ہے اور اس کے دونوں راڈ جو ہیں چل رہے ہیں اور میٹر کے اوپر آپ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی نینانوے پوائنٹ ہے آٹھ ہزار ساتھ سو تریٹھ اشاریہ نینانوے اور یہ ڈیجیٹل جو میٹر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر میٹر کے اوپر ایک سیریل نمبر ہوتا ہے تو سیریل نمبر جب اس کی سکرین کے اوپر آتا ہے اس کے بعد فوراں ریڈنگ آ جاتی ہے آٹھ ہزار ساتھ سو تریٹھ اشاریہ نینانوے کے اوپر ہم نے اس کو چلایا ہے اور ٹائم جو تھا ہمارا دو بج کر اکتیس منٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر کے میٹر کا سیریل نمبر اس وقت موجود ہے اور اس کے بعد جو ہے آٹھ ہزار ساتھ سو چونسٹھ ہو چکے ہیں ایک اس کا پوائنٹ جو ہے اب مکمل ہو چکا ہے پچیس پوائنٹ ہم نے اس کے مکمل کرنا ہے ہم دیکھیں گے میٹر کے اوپر ہمارے جو پچیس پوائنٹ ہے کتنی منٹ کے اندر ہوتے ہیں تو پھر ہم اندازہ لگا لیں گے کہ ایک یونٹ جو ہے ہمارا گھنٹے کے اندر مکمل ہوتا ہے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ہوتا ہے کتنی ٹائم کے اندر ہوتا ہے دو بج کر اکتیس منٹ کے اوپر ہم نے اس کو آن کیا تھا چونسٹ اشاریہ دو پوائنٹ ہو چکے ہیں پچیس پوائنٹ کے اوپر ہم نے اس کو بند کرنا ہے اس کے وات بھی شو ہوتے ہیں کوئی بھی چیز میٹر کے اوپر چل رہی ہو تو بھی کتنے وات کی کوئی چیز ہم چلا رہے ہیں تو میٹر کے اوپر یہ بھی شو ہو جاتا ہے تیرہ پوائنٹ اس کے مکمل ہو چکے ہیں آٹھ ہزار سات سو چونسٹ اشاریہ تیرہ پوائنٹ مکمل ہو چکے ہیں ہمارے پاس ایک کلم میٹر ہے تو اس سے ہم اس کے امپیر بھی چیک کریں گے ہمارا جو ہیٹر اس وقت چل رہا ہے وہ امپیر کتنے لے رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو اشاریہ نوے تین امپیر کے لگ بگ اس وقت ہماری جو بجلی ہے خرچ ہو رہی ہے اور جو استری ہوتی ہے وہ ہزار وات کی ہوتی ہے تقریباً چار سے اوپر امپیر لیتی ہے وہ ساڑھے چار تو یہ ہزار وات سے کم ہے اس لئے تین امپیر کے لگ بگ یہ بجلی استعمال ہو رہی ہے چھ سو ستتر چھ ستتر وات کی کوئی چیز ہماری جو ہے اس میٹر کے اوپر چل رہی ہے اور یہ میٹر کا سریل نمبر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ ہزار ساس سو چونسٹھ اشاریہ تائیس تائیس پوائنٹ جو ہے اور ایک پوائنٹ پہلے نینانوے تھا تو چوبیس پوائنٹ جو ہے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور اس وقت تائیم ہمارے پاس ہے ترے پن منٹ دو بج کر ترے پن منٹ دو بج کر اکتیس منٹ کے اوپر ہم نے اس کو آن کیا تھا آٹھ ہزار ساس سو تریٹھ اشاریہ نینانوے اس کے پہلے ریڈنگ تھی تو اس وقت آپ تائیم دیکھ سکتے ہیں کہ دو بج کر چون منٹ آیا تو ہمارے جو پچیس پوائنٹ ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں پچیس پوائنٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں تو ڈیڈ اس کا آپ حساب لگا سکتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ ڈیڈ گھنٹے کے اندر آپ کا یہ ہیٹر جو ہے ایک یونٹ استعمال کرے گا یہ والا جو ہیٹر ہم نے اس کے اوپر چلایا ہے میٹر کے اوپر اگر آپ یہ والا ہیٹر چلائیں گے تو ڈیڈ گھنٹے کے اندر یہ آپ کا ڈیڈ ایک یونٹ استعمال کرے گا اگر آپ اس کا ایک راڈ چلائیں گے تو یہ تین گھنٹے کے اندر ایک یونٹ بجلی سرف کرے گا ڈیڈ گھنٹے کے اندر ایک یونٹ استعمال کرے گا اگر آپ اس کے دونوں راڈ چلائیں گے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں